بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکیمی دوسیاں آج کی ریسپی جو میں آپ کے ساتھ شیٹ کرنے والی ہوں وہ مٹن پلاو کی ریسپی ہے بہت ہی زبدست بنتا ہے بہت ہی ایزیلی بن جاتا ہے گھڑ کے مسالوں سے اور بہت ہی زبدست بنتا ہے ٹیسٹ میں یہ بہت ہی زبدست ہوتا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی جو ہے پسند آئے گی تو ویڈیو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر جو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی بیل آئیکن کو پریس کریں تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی اس کے لئے میں نے 700 گرام لیا ہے مٹن کچھ کھڑے مسالے لیا ہے جن میں میں نے ون ٹی سپون سون فری ہے ون ٹی بل سپون میں نے بھر کر سابود دھنیا لیا ہے ایک پڑی پتہ ہے تین میرے پاس دارچینی کے سٹکس ہے ایک موٹی رائچی ہے اور پچیس سے تیس میرے پاس کالی مرشے ہیں اور ایک ٹی سپ مدرہ ہے لیسن کے جووے پاریک لیسن تھا میرے پاس وہ لیا ہے اور ایک میریم سائز کا پیاز تھا اس کو میں نے اس طرح بڑے بڑے سلائس میں کٹ لیا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنی یفنی ریڈی کرتے ہیں اس کے لئے پریسر کو کر لیا ہے اس میں ایڈ کریں گے اپنا مٹن ایڈ کریں گے اور اب ایڈ کریں گے پیاز کا ٹی وی لیسن ایڈ کریں گے اگر آپ چاہیں تو ان چیزوں کی پوٹلی بنا سکتے ہیں ایک ململ کی کپڑے کے اندر تو اب ہم اس میں کھڑے مسائلے ایڈ کریں گے میں ایسے ہی ایڈ کر رہی ہوں اس میں پھر بعد میں میں اس کو سیپریٹ کر لوں گی تو دیکھیں جی کھڑے مسائلے مسائلے جو میں نے آپ کو بتایا تھے وہ سارے ایڈ کر لوں گی اس میں مسائلے ایڈ کرنے کے بعد ہمیں عید کرنی ہے پانی پانی میں اس میں کروں گی چار لاز کیوں کہ میں نے مسائلہوری ریڈی کرنا ہے اور یہ پانی میں نے استعمال کرنا ہے اپنے رائس کی اندر تو اس لئے چار لاز پانی کیا میں نے اس میں اور ون ٹی اسپونڈ نمک عید کر دیا ہے اور میں اس کو پندرہ منٹ کے لیے ہے اس کو چیٹی لگوا دوں گی تاکہ ہمارہ مٹن اچھے سی جو ہے گل کرو اکو ہو جائے تکہ ہے اور اب دیکھیں ہو چکا ہے اس کو نکال لوں گی میں اور یکنی کو بھی سیپریٹ کر لوں گی جس میں کھڑے مسالے ہیں وہ ان کو سٹینڈ کر لوں گی تو دیکھیں جی میں نے اس کو سیپریٹ کر لیا ہے اور اب یکنی بھی سیپریٹ کر لیتے ہیں اور جو مسالے ہیں اس میں سے سٹینڈ ہو جائیں گے اس طریقے سے ہم نے دبا کر سارا جو اس کا ہمارے پاس جفنی کا جو فلیور ہوتا ہے وہ نکال لیں گے اب ہم نے کڑھائی میں ایڈ کیا گھی اور کچھ کھڑے مسالے ہیں گھرہ مسالہ ہے وہ ایڈ کر دیا میں نے اس کے بعد میں نے ایک بڑے سائز کی پیاس تھی وہ اس طرح بارک باری کاٹ لیا تھا اس کو ہم نے لائٹ گولڈن کلر تک ہونے تک اس کو فرائی کرنا ہے تو زیادہ براؤن نہیں کرنا تو لائٹ گولڈن کلر ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹیبر سپون لیس نیدر کا پیسٹ اور اچھے سے اس کو فرائی کریں گے ایک سے دو منٹ تک تو لیس نیدر فرائی ہو چکا ہے اس کے بعد میں نے تین میڈیم سائز کے ٹیماتر تھے ان کو اس طرح میں نے کٹ کے وہ ایڈ کر دیا ہے اس میں اور ہم ہم ٹیماتر کو جو ہے سوفٹ ہونے دیں گے ٹیماتر ہمارے اسٹیچے سوفٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم نے اس میں ایک کڑی پتہ ایڈ کیا ہے اور دو سبز مرچے تھی میرے پاس ان کو میں نے اس طرح کٹ کر وہ ایڈ کر دیا ہے ڈڈڈی کے ساتھ ہی میں نے اس کو ایڈ کیا ہے تو اب ہم اپنا ایڈ کر دیں گے گوشت اور اچھے سے ہم نے اس کو فرائی کر لینا ہے تین سے چار منٹ کے لیے مسالے میں تو دیکھیں جی مسالہ جو کہ ٹیماتر کے چھلکے جو ہے وہ لگ ہونا شروع ہو گئے تو چھلکوں کو اس طرح ہم نکال دیں گے اچھے سے ہم نے چھلکے جو ہے وہ نکال دیں گے سیپریٹ کر دیں گے تو اس کو فرائے ہوتے ہیں وہ تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں تو اب اس میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون بھر کر چیلی فلیکس اور ایک ٹیبل سپون میں اس میں نمک ایڈ کیا ہے نمک ہم نے پہلے بھی ایڈ کیا تھا تو آپ اس کو اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں نے ون ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے اس میں اور اس کے بعد میں نے ایڈ کیا ہے ون ٹیبل سپون بھر کر دھنیا پاورڈر بہت زبادست فلیور آتا ہے اور خوشب بہت زبادست آتی ہے یہ ایڈ کرنے سے تو اس کو ضرور ایڈ کریں تو یہ اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں یکنی ایڈ کریں گے تو میں ایک کلو رائس لے رہی ہوں ایڈ کیا ہے تو اس میں میں نے چار گلاس پانی ایڈ کرنے، اس میں یکنی میرہ پانس تین گلاس تھی تو میں نے ایک گلاس پانی اور اس میں اگڑا پانی ایڈ کیا ہے اب ہم نے اس کو بھائیال آنے دینا ہے اچھے سے اس کو بھائیال آ plateau ہے تفاہیال ڈیلا ہے اب ہم اپنے رائز کے سا ہ EMso ایکنے کے سامل رائز سے کے سامل نید میں就� کریں گے اور اچھے سے برتن کو نید کر دیں گے کیونکہ لوگوں سپاہی آشت ہے دیں گے اچھے سے نیٹ کریں گے اور ایڈ کر دیں گے چاولوں کو اور اب ہم اس کو کوک ہونے دیں گے تو دیکھیں جی پانی جو ہے وہ آل موس جو ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے 3 سے 4 منٹ ہو گئے اس کو پکتے ہوئے تو جو تھوڑا بہت رہتا ہے اس کو ڈرائے کریں گے آپ اس پوائنٹ پر نمک ٹیسٹ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر ضرورت ہو تو اس میں ایڈ کر لیں اگر نہیں ضرورت تو کوئی بات نہیں تو اب ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے 1 ٹیبل سپون سرکا میں نے سرکا اس میں اس لیے ایڈ کیا ہے یہ آپ کے لیے ایک ٹیپ ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ چاول ہمارے جو ہے وہ ٹورتے نہیں اور کھلے کھلے ریڈی ہوتے ہیں تو اس لیے میں نے سرکا ایڈ کیا ہے تو اب ہمارے چاول جو ہے وہ دم کے لیے ریڈی ہے اب ہم نے اس کو پندرہ منٹ کے لیے دم پر رکھ دینا ہے ٹھیکے ہیں تو پندرہ منٹ کے بعد آپ سے ملتیں ۔ پندرہ منٹ جو ہے وہ ہو چکے ہیں اور ہمارے چاول بھی بہت زبادست ریڈی ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی لک اور یہ ہے فائنل لکھ ہمارے مٹن پلاؤ کی بہت ہی زبادست ریڈی ہوا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی اور ہمارے چاول بھی ہیں وہ بہت ہی زبادست ریڈی ہوئے ہیں کھلے کھلے سے چاول ہیں ملکل ایسے نہیں ہے کہ بہت زیادہ گلگئے ہیں لیکن بہت ہی زبدست ہے ٹیسٹ میں یہ بہت ہی زبدست ہے تو آپ میری ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک میرے کیجئے گا چینل پر نئے ہیں چینل کو کر دیں سبسکرائب ساتھی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پونچ سکیں تو آپ اس کو ریسیپی کو سہر آفتار دونوں میں ٹرائے کر سکتے ہیں بہت ہی زبدست ہوتے ہیں اور ٹیسٹ میں یہ بہت ہی زبدست ہوتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آتی ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی ہے تو اس کو ٹرائے کرنا نہ بھولیے اور اسی کے ساتھ میرے چینل پر اور بھی بہت سی ریسیپی ہیں آپ اس کو بھی واش کر سکتے ہیں اور مجھے اجازت دیجئے نیکس فیڈیو تک دعا میں اجاز رکھیے گا اللہ حافظ